مدی پدیش کے کھرگون جلے کے کسراوت تحصیل کے گرام نیمرانی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک کلیو کی پتا نے اپنی ہی معصوم بچی کی ہتیا کر دی ہے بچی کی ماں نے اپنے ہی پتی پر بچی کی ہتیا کا آروپ لگایا ہے دل دہلانے والی اگھٹنا کسراوت تحصیل کے گرام نیمرانی کی ہے جہاں مرتی کا بچے کی ماں مشاہدہ نے بتایا کہ میرے پتی سلمان میری چار ماہ کی بیٹی خورین کو نا پسند کرتے تھے میرا ماں کا بال سموت کا ہے اور ہم نیمرانی میں نواز کرتے ہیں میرے گھر پر پانی نہیں تھا میں اپنی بچی کو جھولے میں لیٹا کر پڑوس میں مکان مالک کی یہاں پانی لینے چلی گئی مکان مالک کی یہاں سے پانی لے کر جب واپس آئی تو دیکھا کہ میرے پتی سلمان میری بیٹی کا گلہ دبا رہے تھے میرے آنے کی آہٹ سن کر وہ دور آ کر بیٹھ گئے اور موبائل چلانے لگے میں نے دیکھا میری بچی کی حالت کچھ الگ ہی لگ رہی تھی میں نے دیکھا اس کے گلے پر نشان تھے اس کے موہ سے خون آ رہا تھا جب میں نے پتی سے پوچھا کہ ایسی حالت کیسی ہو گئی تو انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا پھر بچے کے سیر پر پانی ڈال کر پیٹ تھپ تھپ آئی کولر کے سامنے بھی رکھا لیکن بچی کی حالت بگڑتی گئی میں نے پتی سے بچی کو اسپطال دکھانے کی بات کہی لیکن وہ آنا کانی کرتے رہے پھر نمرانی میں ہی ایک ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے انہیں دھامنو تریفر کر دیا لیکن تب تک میری بیٹھی کی موت ہو چکی تھی کھلٹا کا پولیس شوکی کی جانکاری کے انوصار اس کی گلہ گوٹ کر ہتیا کر دی ہے پولیس نے مرگ قائم کر ویویشنا ملیا ہے اور آروپی پتی سلمان کو گرفتار کر لیا ہے کس راوت سے اکیل خان کی ریپورٹ میں نے دیکھا کہ میرا عزبینڈ میری بچی کا گلہ دبا رہا تھا اور جیسے ان کو لگا کہ مساعدہ آ گئی تو وہ این ہی واپس ان کی جگہ پہ بیٹھ کے موبائل چلانے لگ گئے اور پھر میں گئی جھولی کے پاس بچی کی تو بچی کے موں میں سے اور ناک میں سے خون آ رہا تھا اور بچی کے ساسے بھی نہیں چل رہے تھی بہت زیادہ اٹا کریں تھی ساسے اس کی پھر میں نے ان کو دکھایا کہ بچی ایسی کیوں کہ تم نے کچھ کرا تو انہوں نے صاف نہیں بول جیا کہ میں نے کچھ نہیں کرا میں نے اس کو جھولی میں سے نکالا اور اس کے چہرے پر پانی چھڑکا اس کو ہوشنی آیا میرا حسبر لے کر گئے اور نل چالو کر کے بچی کا موں نل مارا دیا اتتے میں بھی پوچھ نہیں ہوا تو پھر بولے کہ کولر مارا دے ہوا کھائے گی تو کچھ ہو جائے گا ہوش آ جائے گا کولر کے سامنے رکھنے پہ بچی کو ہوشنی آیا میں نے ہسپیٹل جانے کا بولا ہسپیٹل جانے میں آنا کا نکال دے کہ نہیں ہو جائے گی ابھی دیر سے چلے گی ابھی دیر نہیں چلے گی پھر ہسپیٹل لے گئے تھے یا نہیں لے گئے ہسپیٹل لے کر گئے تھا وہیں نمرانی میں لے کر گئے ہمارا ڈوکٹر نے دیکھا اس کی پیٹ پہ تھپ تھپ آئی بچی کی ساسے بس ہلکی ہلکی چل رہے تو انہوں نے کہا کہ تم دھامنوٹ لے جاؤ دھامنوٹ لے کر گئے تو کیا بتایا دھامنوٹ لے کر گئے تو انہوں نے بولا کہ اس کی دھڑکان وہ زیادہ کام ہو رہی ہے وہاں پہ ڈوکٹر ہی نہیں ملے دو ایک ہسپیٹل میں ڈوکٹر نہیں ملے پھر ہم گورنمنٹ ہسپیٹل میں گئے وہاں پہ ڈوکٹر ملے انہوں نے اس کی پالسی چیت کری تو بچی مر چکی تھی کیا چاہتے ہوئا میں میری بیٹی کے لیے انصاف چاہتی ہوں میرا حزبین کو فازی کی سجا ہوں کون سی جگہ کہا ہے آپ کا سسرہ رستمپور کدھر آتا ہے ابھی فلال یہ گھٹنا ہوئی کس جگہ کی ہے نمرانی کی اس کی ایفائر درج کر دی ہے آپ نے کیا آسواسن دیا ہے آپ کو آسواسن دیا ہے کہ ہو جائے گا انصاف ملے گا تمہاری بیٹی کے کیا نام لکھتے ہو آپ کی بٹی کر رہا رہا ہے سلمان چار ماہ کی بچی کی جو ہتیا والا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے ساری مرتی کا اورین پیتا سلمان یہ چار ماہ کی بچی ہے اس کی موت ہونے کی سوچنا پولیس کو پرابت ہوئی تھی پولیس کے دوارہ جو ہے موکے پر جا کر کاروائن کی رہی اس میں مرتی کا بچی تھی ماہ پیتا سلمان اس میں دوارہ بتایا گیا دوارہ جو ہے اس میں مرتی کا شو کا پیم کرائے جا رہا ہے اور پولیس ہمارے ہمارے سارے